یہ ہے یادگار فش کون کون سی فشز جو ہے ان کے پاس اویلیبل ہیں یہ کونسے آئل میں یہ فرائی کرتے ہیں الحمدللہ مچھلی میں سمیل نہیں ہوتی ہے گریل کے نئے یہ کٹنگ کر رہے ہیں یہ کس طریقے سے جو ہے گریل کا مسالہ لگاتے ہیں کے سار ہمارا پرون مسالہ رائز ریڈی ہو رہا ہے اچھا ہے آؤٹ گلاس مچھلی بہترین ہے میں نے سبکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے چار بجے سے رات کو تقریباً ڈائی بجے تک ہم لوگ ہوتے ہیں ڈیلی یہ فش آپ کو خود جو ہے وہ اپنے موں سے بولے گی کہ میں تازی ہوں یہ ڈاٹی ہے سربیوں کی سوگات کلاتی ہے سر بہترین ٹیسٹ ہوتا ہے فنگر فش اور یہ ان کے پاس فنگر فش ہے یہ بہت زیادہ بچوں میں جو ہے پسند کی جاتی ہے یہ فنگر فش سلام علیکم آج ہم جس جگہ پہ موجود ہیں وہ ہے یادگار فش یادگار فش سنس 1982 سے جو ہے یہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور بہت پرانے یعنی کے کام کرنے والے ہیں اور ان کی جو ہے لوگ جو ہے یہاں پہ مختلف قسم کی جو ہے فشیز مچلیاں کھانے کے نئے جو ہے آتے ہیں بہت ہی مزیدار قسم کے مسالے اور بہت زبردست قسم کی جو ہے ڈشیز ہوتی ہیں ان کی جو ہے سی فوٹ کی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مچلیاں موجود ہیں اور ان کی لوکیشن کیا ان کی ٹائمنگ کیا ہے اور اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل لیتے ہیں ایکسپلوڑ کرتے ہیں کہ ان کے پاس کون کون سی فش ہیں اور گریل وغیرہ کے بارے میں بھی ساری معلومات لیتے ہیں تو آج ہے میرے ساتھ سبکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے یہ ہے یادگار فش اور یادگار فش پہ جو ہے آج ہم آئے ہیں اور اس در ایکسپلوڑ کریں گے کہ کون کون سی فشیز جو ہے ان کے پاس اویلیبل ہیں اور ان کے کیا ریٹ ہیں وہ سب چیزیں جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے ویڈیو میں جو ہے جو ہے جڑے رہی گا اور بڑے مزیدار خسم کی جو ہے سردیوں کی ساؤگات جو کہ بہت ہی زیادہ پسند کی جاتی ہے تو اس کے بارے میں ہم آپ کو ساری معلومات دیں گے یادگار فش جو کہ پچاس سال سے جو ہے یہ کام کر رہے ہیں ہم آپ کو ساری ڈیٹیل دیں گے تو آج ہے میرے ساتھ دیکھیں دیکھیں کٹنگ ہو رہی ہے فش یہ کون سی فش ہے یہ بابا وائٹ کون ہے فرائی ہوگی یہ فرائی ہونے گریل بھی ہوگی یہ فرائی بھی ہوگی اور اس کی کٹنگ ہو رہی ہے کٹنگ کر کے جو ہے اس کی فرائی اور گریل دونوں کی جائیں گی یہ دیکھیں یادگار فش جو کہ پچاس سال سے لہے یہاں پہ جو ہے یہ ان کا جو ہے کام کرنے کا یہ طریقہ ہم آپ کو دکھائیں گے یہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں فراؤنز کے جو ہے یہ نسیں نکال رہے ہیں نسے نکال لیں نا یہ دیکھیں جی پراؤنس کی جو ہے یعنی کہ جھیگو کی جو ہے یہ نسے نکالی جاری ہے صفائی کی جاری ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ فرائی ہوں گے کڑائی ہوگی اور گریل ہوں گی یہ جو کچھ بھی ڈیمانڈ ہوگی کسٹرمر کی وہ جو ہے کو جو ہے کر کے یہ اپنے کلائنٹ کو دیں گے یہ ہو رہی ہے فرائی یہاں پہ یہ فرائی کا جو ہے دیپارٹ ہے ان کا جو ہے فرائی سیکشن ہے ان کا جو ہے یہاں جو ہے یہ فرائی کی جاتی ہے جو بھی مچھلی جو ہے لوگ جو ہے پسند کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آ کے جو ہے یہ فرائی کی جاتی ہے اور یہ فرائی کرنے کا جو ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سے آئل میں جو ہے یہ فرائی کرتے ہیں اور سب سے زیادہ جو ہے مچھلیاں ان کے پاس جو ہے فش جو ہے کون سی جو ہے سیل کی جاتی ہے اور کون سی لوگ جو ہے سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں سب کے بارے میں ہم ڈیٹیل لیں گے اور آپ کو بتائیں گے اسلام علیکم سر علیکم اسلام آپ کا نام اسد نام اسد صاحب یادگار فش بڑی مشہور ہے یہ نام یعنی کہ کوئی بھی فرائی اور گریل وغیرہ فش کا نام لے جائے گا تو یادگار فش بہت ہی پرانی یعنی کہ تو ادھر آپ لوگ کے پاس کون کونسی فشیز ہیں جو آپ لوگ یہاں پر سیل کرنا سر ہمارے پاس مختلف ٹائم میں مختلف ورائٹیز ہوتی ہیں فلال ہمارے پاس جو ہے وہ آپ کو اس میں دھوتر ملہ مشکہ ہیرہ دندیا وائٹ کون سرمائی اور بلیک پاپ لٹ مل جائے گا اور جیسے جیسے موسم چینج ہوتا رہتا ہے جیسے فش کا موسم چینج ہوتا ہے کبھی کوئی سی آتی ہے کبھی کوئی سی اس طرح ہمارے پاس مختلف ورائٹیز اینی ٹائم مطلب ہمارے پاس تقریباً آٹھ سے دیس ورائٹیز آپ کو مل جاتی ہیں گریل اور فرائیڈ میں لوگ جو ہے سب سے زیادہ جو ہے مچھلی کون سی پسند کر رہے ہیں یہاں پہ جو آتے ہیں کھانے کے لئے ہمارے پاس سب سے زیادہ جو لوگ پسند کرتے ہیں سرمائی وائٹ کونز ریڈ سنیپر اور مشکہ گریلڈ کرواتے ہیں اس کے علاوہ پرونز گریلڈ اور فرائیڈ ہمارے پاس رننگ آئٹم ہے اس کے علاوہ فش کا ڈکٹ پرون کڑائی دال مکنی ہماری بہت سپیشل ہے باگی فنگر فش تو الحمدللہ فنگر فش سے ہی نام کمائیا تھا اور آج تک فنگر فش کا وہی ٹیسٹ برقرار ہے ہمارا اچھا تو یہ کتنے سال ہو چکے اس کو سٹارڈ ہوئے یہ ہمارا تقریباً نائنٹی نیٹی ون سے سٹارڈ ہوا تھا نائنٹی نیٹی ون سے آج تک آپ حساب لگا لیں اتنی جلدی میں لگا نہیں پاؤں گا تقریباً جائے وہ بیالیس سال تقریباً چوالیس کے سی فوڈ یہ سارے آپ کے پاس سٹارڈ کرنے والے ہیں پاکستانی آئیٹم بھی مل جاتے ہیں ہمارے پاس اور سی کوڈ میں بھی ہمارے پاس چینیز ہوتا ہے پرون چاومین پرون شاشترک وید رائز یہ سب چیزیں ہمارے پاس پاکستانی آئیٹم ہوتا ہے آپ لوگوں نے کوئی پلیٹر وغیرہ بنایا ہے فش یا پرونز وغیرہ کا جیسے آج کل پلیٹر کا جو ہے چلا ہے تو اس میں کوئی پلیٹر وغیرہ ہے آپ کو نہیں سر پلیٹر ہم نے جو ہے وہ سٹارڈ کرنا تھا لیکن کیا نہیں ہے کسی وجہ سے کیونکہ ویسے ہی جو ہمارے جو کسٹرمرز ہیں وہ خود اپنی مرضی کا پلیٹر بنواتے ہیں مطلب آپ کے ادھر کی ٹائمنگ کیا ہے ٹائمنگ سر ہماری دوپیر کو چار بجے سے رات کو تقریباً ڈائی بجے تک ہم لوگ ہوتے ہیں ڈیلی کوئی چھوٹا تو اس کی لوکیشن آپ لوکیشن سر ویسے تو یہ جو ہماری چوک ہے یہ یادگار وشکی نام سے مشہور ہے لوگ جمشید روڈ تین نمبر کے نام سے کم جانتے ہیں یادگار وشکے نام سے زیادہ جانتے ہیں گروہ مندر سے آپ اگر جیل لوڈ کی طرح سینٹرل جیل کی طرف آتے ہیں تو بیچ میں جمشید روڈ تین نمبر کا چوک ہے یادگار وشکے نام سے مشہور ہے تو آن لائن وغیرہ کا ہے سیٹ اپ ڈیلیوری ہماری ہو جاتی ہے شام کو ساتھ بہر سے رات کو ساڑھے بارہ بہر تک اس کا کونٹیک نمبر ہے 152-315-2236-005 کراچی کے کسی بھی کونے میں ہماری آن لائن ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو رائز تو اگر ہمیں کوئی آپ کا آئیٹم کون سا ہے رائز میں سر ہمارے پاس prawn شاشرک with rice chicken شاشرک with rice prawn masala rice chicken masala rice fish masala rice fried rice مطلب بہت صاف رائیٹی ہے رائز میں ہمارے پاس بیریانی کا کوئی ساتپ بیریانی نہیں ہمارا اپنا ایک recipeige prawn masala rice chicken masala rice وہ بریانی اور پلاو کا مکس میٹیریل ہوتا ہے لیکن ہماری اپنی ریسیپی ہے وہ ماشاءاللہ بہت چلتی ہے ہمارے پاس اور یہ مچھلی جو ہوتی ہے یعنی کہ یہ ایک ریٹ بالکل قولیٹی وائز مچھلی الحمدللہ روز آتی ہے ہمارے پاس کچھی ہم لوگ سامنے رکھتے ہیں کسٹمر خود دیکھ کے سیٹسفائے ہو کے اس کے بعد وزن کروا کے لیتا ہے بالکل فریش ہوتی ہے دیکھیں سب سے زیادہ جو ہے آئل کا جو ہے لوگ زیادہ وہ کرتے ہیں تو آئل آپ لوگ کون سا استعمال کرتے ہیں کولیٹی وائز جو ہے سر آئل الحمدللہ بھی دو دن پہلے سندھ پوٹ آتھارٹی کی ہمارے باس ٹیم آئی تھی انہوں نے چیک کیا ہے مشین سے چیک کیا ہے ہنڈر پرسنٹ ان کو جو ہے وہ ان کو ہماری طرف سے ملا ہے کوئی اس کے اندر جو ہے ہم لوگ زیادہ آئل نہیں رات کو دج وجہ ہمارا آئل چینج ہوتا ہے یہ بھی نہیں کہ جو ہے وہ روز چینج کرتے ہیں دن میں دو جفعہ ہمارا آئل چینج ہوتا ہے دیلی چینج ہوتا ہے اور یہ سندھ پوٹ والے دیکھ کے جا چکے ہیں اور چینل پر اس کی ویڈیو بھی یہ موجود ہے پروف بھی موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اچھا سٹنگ ایریا ہے آپ کا سٹنگ ایریا سٹر ڈائنین ہال ہمارے پاس اوپر پیملی ہال ہے نیچے جنڈس ہال ہے کافی بڑا ہال ہے کافی سپیس ہے کچھ ہمیں ذرا دکھائیں آپ کی فش کے جو ہے تازی ہیں کس طریقی کی کالیٹی وائز جو ہے ہمیں بتائیں گے تو اچھا ہے لوگ کو اتمنان ہوگا یہ فش دیکھیں آپ یہ فش آپ کو خود جو ہے وہ اپنے مو سے بولے گی کہ میں تازی ہوں یہ ڈھاٹی ہے سردیوں کی سوغات کلاتی ہے سر بہترین ٹیسٹ ہوتا ہے ایک گریڈ مال ہے بلکل زندہ مچھ لی ہے کیا کلو ہوتا ہے یہ ہمارے بعد دو ہزار روپے کلو ہے اس کو گریل اور پرائیڈ زونوں ہو جاتی ہیں اور کون کونسی مچھ لیں ان کے پرائز ہمیں بڑائیں گے سردہ ہمارے پاس تین ہزار روپے کلو ہے وائٹ کند ہے دو ہزار روپے کلو ملہ ہے سر اٹھارہ سو روپے کلو ڈھاٹی بائیس سو روپے کلو ہے اس کے علاوہ دندیا ہے سترہ سو روپے کلو ریڈ سنیپر ہے سترہ سو روپے کلو مشکہ سولہ سو روپے کلو ہے دندیا پندرہ سو روپے کلو ہے چھوڑے سائز کا یہ ساری مچھلی ٹائپ کی آپ کے پاس مچھلیاں ہیں سر تقریباً ہمارے پاس ایک وقت میں جو ہے وہ آٹھ سے دس ٹائپ کی مچھلیاں ہوتی ہیں جی لوگ سب سے زیادہ پسند کون سی کا سب سے زیادہ سریعے کینگ میکرل پڑی ہے سرمائی جی اس کا سلائز ہوتا ہے یہ دیکھیں سلائز ہوتا ہے بیس کے فریشنے دیکھ رہا ہے آپ اس کا بلڈ ابھی بھی ٹپک رہا ہے یہ بیس میں اس کے ایڈی ہوتی ہے باقی سارا یہ گوشت ہوتا ہے یہ ایجڈ لوگوں کے لیے بہت بہترین ہوتا ہے کمر کے درد کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ اللہ پاک نے بہت زیادہ شفا دی باقی اور بھی جتنی بھی مچھلیاں سب کا اپنا الگ الگ فائدہ ہے بچوں کا سب سے زیادہ جو ہے لوگ پسند کرنے کا دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ جو ہے بچوں کی ورائیٹی جو ہے کیونکہ بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں تو بچوں کی کیا آپ کے پاس بچوں کی لیے سر ہمارے پاس اسپیشلی لاہوری پنگر ہوتا ہے جو بریڈ کرم کے ساتھ ہوتا ہے کرسپی لائک نگٹس ہوتا ہے وہ اس کے علاوہ پنگر بھی ہوتی ہے بغیر کانٹے کے بلکل بھی اس کے اندر کانٹا نہیں ہوتا بچے آرام سے انجوائے کرتے ہیں جس کو نگٹس کھانا پسند ہیں وہ لاوری پنگر لگواتے ہیں باقی ریگولر پنگر ہمارے پاس ہوتی ہے اس کے علاوہ بچوں کے آئٹم میں چائنیز آئٹم بھی ہیں فرائیڈ رائز وغیرہ ہمارے پاس سب مل جاتے ہیں شامل مجھے بتائیں یہ اس میں سمیل آتی ہے اپنا فش میں جو ہے تو آپ اس کی سمیل نکالنے کے لیے کیا کوئی پروسس ہے کوئی خاص گریل وغیرہ کے جو سکنی سر اسمیل نکالنے کے لیے تو جب ہم کوئی پروسس کریں گے جب ہماری مچھلی میں سمیل ہوگی الحمدللہ مچھلی میں سمیل نہیں ہوتی ہاں پروسس ضرور ہوتے ہیں بہت سے لوگ کرتے ہیں سر کا وغیرہ لگا کے جی 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 وہ پرانی مچھلی ہوگی اس کے اندر اسمیل ہوگی ہماری مچھلی آپ کوئی سی بھی بغیر مصالے کے اٹھا کے گریل کر لیں فرائی کر لیں نمک لگا کے آپ کو مزا آگا تازی مچھلی کی یہی کوالیٹی ہے کہ آپ بغیر مصالے کے اس کو جائے وہ آپ کھا سکتے ہو یہ سالات کا ڈیپارڈ ہے یہاں پر جو ہے سالات بنای جاتی ہے یہ سالات کی پلیٹ بنا کے دکھانے یہ پیاس اور کیا کیا دیا جاتا ہے بھائی مچھلی کے مولی بھائی یہ دیکھیں مولی ٹیمارٹر پیاس کھیرہ یہ سالات جو ہے یہ دی جاتی ہے پرش کے ساتھ جو ہے پراؤنس کے کڑائی کے ساتھ یہ سب چیزیں جو ہے ان کے لوازمات اور اسی سے جو ہے ذائقہ اور دوبالہ ہو جاتا ہے مچھلی کا کھانے کا جو ہے گریل کے نئے جو ہے یہ کٹنگ کر رہے ہیں نمک لگائیں گے اور اس کے کس طریقے سے جو ہے گریل کے نئے جو ہے یہ سپائی کرتے ہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں یہ نمک لگانے کے بعد اس کی دھولائی کی جا رہی ہے یہ اس کو جو ہے گریل کیا جائے گا پہلے کٹنگ کی اور اس کے بعد نمک لگایا اور پھر دھولائی کی دھولائی کرنے کے بعد پانی سے جو ہے پھر نمک لگائیں گے اس کی سپائی ہوگی پھر دھویا جائے گا اگین ایک پروسس ہے ان کا جو کے گریل کے لئے جو ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کس طریقے سے یہ گریل کرتے ہیں اب جو ہے انہوں نے نمک سے دو دفعہ دھونے کے بعد اب یہ مسالہ لگائیں گے یہ گریل کا مسالہ جو ہے یہ لگا رہے ہیں یہ کس طریقے سے جو ہے گریل کا مسالہ لگاتے ہیں دس منٹ کے بعد جو ہے اس کو گریل کیا جائے گا یہ مسالہ پورا جفس ہو جائے مچھلی میں جو ہے یہ ریڈی ہو گئی گریل کے نہیں ہے ریڈی ہے بھائی یہ کیا یہ کونسی فش ہے یہ جو ریڈی کر رہا ہے یہ یہ سر لاہوری کنگر کلاتی ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا بچے بہت پسند کرتے ہیں اس کو بر بریڈ کرم کی کوٹنگ ہوتی ہے الکا سا مسالہ لگانے کے بعد بریڈ کرم کی اس کو بر کوٹنگ کرتے ہیں اور یہ نگٹ کی طرح فش بنتی ہے کرسپ بھی فش ہوتی ہے کیچپ کے ساتھ بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں یہ بھائی یہ دیکھیں یہ گریل اور جو سب سے زیادہ جو پسند کی جاتی ہے وہ گریل فش کھانے والے بھی لوگ جو ہیں یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے گریل فش جو ہے انجوائے کرتے ہیں ہمارا مسالہ بہت سپائسی ہوتا ہے اور اسی وجہ سے لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں کہ فش کے ساتھ ساتھ ان کو جائے سپائسی بھی ملتے ہیں اس کے اوپر سے کوئی مسالہ نہیں ڈلتا ہے بس یہ ہے ویسے ہی گریل کر کے اس کو جائے وہ سرف کر دیتے ہیں اس کو یہ ریڈی ہو گئی بھائی یہ سر سنگاپوری کڑائی تیار ہو رہی ہے پرون کڑائی سنگاپوری ریسپی ہوتی ہے اور یہ ہمارا سمجھ دیں ہوت فیوریٹ آئیٹم ہے لوگوں کا اور بہت شوق سے یہ کھاتے ہیں یہ شملہ مرز وغیرہ کے ساتھ سپائسیز کے ساتھ تیار کی جاتی ہے جی پرونز کڑائی ہے سنگاپوری پرون کڑائی کلاتی ہے یہ پیش وغیرہ کڑائی بھی ہوتی ہے سر ہمارے پاس سکن کڑائی بھی ہوتی ہے انشاءاللہ بٹیر بھی سٹارڈ ہونے والے ہیں بٹیر گرل ملیں گے آپ کو یہاں پہ فرائیڈ ملیں گے کڑائی ہاں پہ شنوالی کڑائی ہر قسم کی کڑائی آپ کو یہاں پہ ملے گی بلیں اس کے ریڈ بتائیں سر یہ پرون کڑائی اور پش کڑائی اور پش کڑگڑ یہ ساتھ سو رویے پلیٹ ہوتی ہے پاؤ کی یہ ساتھ سو رویے کی پلیٹ ہوتی ہے یہ ان کے مسائلات ہیں جو کہ کڑائیوں میں جو ہے استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ گھر کے مسائلے سارے اور بہت ہی زبردست اور کالیٹی وائز جو ہے ان کے پاس جو ہے یہ دیکھیں جی کالیٹی دیکھیں آپ کون کون سی چیزیں جو ہے یہ استعمال کرتے ہیں کریم اور آلپرز کی اور ملک پیک کی جو ہے یہ کریمیں استعمال کرتے ہیں اور مسالہ ہرے مسالے آپ فریش دیکھیں کس قدر ہیں یہ ریڈی ہو چکی ہے پرونس کڑائی جو ہے انہوں نے پرونس کڑائی ریڈی کی ہے اور فنگر فش اور یہ ان کے پاس فنگر فش ہے یہ بہت زیادہ بچوں میں جو ہے پسند کی جاتی ہے یہ فنگر فش جو ہے اور یہ فرائی ہو رہی ہے اور یہاں پہ جو ہے بڑی تعداد میں جو ہے لوگ جو ہے سردی کو جو ہے انجوائے کرنے کے لیے جو ہے یادگار فش جو کہ چالیس سے پچاس سال پرانا جو ہے ان کا جو ہے یہ ریسٹورنٹ ہے اور یہ یہاں پر جو ہے یہ آتے ہیں کھانے کے لیے لوگ اور یہاں پہ جو ہے فش پرونس انجوائے کرتے ہیں سرد یہاں پہ جو ہے سردی کیا جو ہے موسم کو جو ہے انجوائے کرنے کے لیے جو ہے یہاں آتے ہیں یہ گریل کی بنا رہے ہو کیا یہ دیکھیں یہ گریل کے لیے جو ہے سفائی کر رہے ہیں کون سی ملہ مچی ہے نہیں دندیا دندیا بھائی یہ دندیا کے جو ہے گریل کے لیے جو ہے سفائی کر رہے ہیں اور گریل کے لیے جو ہے تیاری کی گئی ہے یہ میٹھے پانی کی ہوتی ہے یا کھارے پانی ہوتی ہے ہمارے پاس ساری سمندری مچھلی ہوتی ہے آپ لوگ لاتے کہاں سے ہیں یہ ہمارا جو ہے وہ سنہرہ کی کندی سے ہمارا مال آتا ہے اور جو یہ روز کا شکار جو ہوتا ہے یہ وہ ساری پرچیزنگ ہماری ہوتی ہے اے گریڈ مال ہوتا ہے سارا سامنے لگایا ہوتا ہے اس لئے تاکہ کسٹمر سیٹسفائے ہو جائے اس کے اندر اے گریڈ بی گریڈ سی گریڈ تینوں گریڈ آتا ہے ریٹ میں بھی فرق ہوتا ہے ان میں سار دیکھیں جس کسٹمر کو نئی نالج ہوتی کہ مچھلی تازی ہے باشی اس کو الحمدللہ ہم کھڑے ہو کے سمجھاتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں ہر کسٹمر کو ہم لوگ بتاتے ہیں کہ یہ مچھلی کی تازی ہونے کی بہت سے لوگ آتے ہیں گوشت کو ایسے دبا کے زور زور سے دبا کے وہ جب دبا رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں تقلیب ہو رہی ہوتی ہے ہمارا مال ہوتا ہے نا اصل میں جبکہ یہ میٹے پانی کی جو ہے اس کی وہ ہوتی ہے کہ لوگ دبا کے دیکھتے ہیں اور گوشت لٹن آئے تو اس اب مچھلی خود آپ جب مچھلی آپ ہاتھ میں اٹھائیں گے نا تو آپ مچھلی آپ کو خود بولے گی کہ میں تازی ہوں اس کی آنکھیں ہوں اس کی سکن کے اوپر جو ہے چکنائی ہو لیز جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ مچھلی بلکل جو ہے وہ آپ کو ہاتھ میں لے کے خود بتاتی ہے اب یہ یاد ہو یہ مجھے آسان لگ رہا ہے کہ مطلب دیکھ کے بتاتے ہر کسی کو نہیں بتاتا لیکن یہ کہ مچھلی کے اندر آپ جب دیکھیں گے اس کی جو ہے وہ چکناٹ جو ہوتی ہے وہ برقرار ہوتی ہے وہ پریش ہوتی ہے یہ سر ہمارا پرون مسالہ رائز ریڈی ہو رہا ہے اور تقریباً ریڈی ہو چکا ہے اور یہ بھی ہمارا سمجھنا ہے ہوت فیوریٹ آئیڈا میں لوگوں کا یہ سپیشلیٹی ہے ہماری پرون مسالہ رائز جیسا میں نہ آپ کو کہتا ہے نہ بریانی ہوتی ہے نہ پلاو ہوتا ہے مکس میٹیریل ہوتا ہے ہماری اپنی ریسیپی اور لوگ بہت زیادہ پ سر یہ آپ خود ٹرائی کر رہے ہیں آپ خود بولیں گے اس کے ساتھ کسی سوس کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر سب کچھ موجود ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارے مسالے آپ کو دکھنے میں تو نہیں لگیں گے لیکن اس کی تیاری کا عمل ہوتا ہے وہ بہت لمبا ہوتا ہے اس کا الگ سے اس کا مسالہ تیار گیا جاتا ہے جس میں کافی ٹائم لگتا ہے جو فش پسند ہوتی ہے وہ جو ہے یہاں سے خرید کے اور گرل فرائی اور فرائی جو بھی کروانا ہو وہ اس کو کروا لیتا ہے اب فش کھا دیں ادھر کی کیسی ہوت یہ مچھلی دیکھیں ہم ریگولر آتے ہیں یہاں پہ دوستوں کے ساتھ آ رہے تھے ابھی میں انہی کا ویٹ کر رہا تھا تو ما شاء اللہ ان کے تمام جتنی بھی آئیٹا میں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں سب سے زیادہ فش کونسی آپ کو پسند ہیں یہاں کی جو فرائی یا گریل ہوگی دیکھیں سب سے زیادہ مجھ سے پوچھیں گے تو میں تو وائٹ پوپلٹ کا شوکین ہوں ٹھیک ہے لیکن ویسے اوورال دیکھا جائے تو جو بھی فش تازہ ہوتی ہے وہ ہی اچھی ہوتی جہاں میں نے دیک ہے جیسے تارک روڈ گئی دور دور تو ریڈ کا بھی کمپیرزن کریں گے تو ریڈ میں بہت مناسب ریڈ ہے کیسے دیکھیں آپ اوورال میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کولیڈی وائی پر جائیں گے تو دیکھیں گے فش سی فوڈ کا ان کا کام ہے ماشاء اللہ سے بہت اچھا ہے آؤٹ گلاس اسلام علیکم ماشاء اللہ سے فرس ٹم میں آیا ہوں تو بھائی نے کہا تھا کہ کافی تعریف کی تھی تو وہی بہتر ماشاء اللہ سے میں لیاری سے آیا ہوں میں تو فرس ٹائم آیا ہوں بھائی آتے رہتے ہیں یہاں پر پراؤنس کی جو کڑائی ہو ماشاء اللہ بہت بہترین بنی ہیں کیسی ہوتی ہے مچھلی ہے مچھلی بہت بہترین ہے میں نے کافی بار ٹرائی کیے اور فرس ٹائم ڈائنین کرتے ہیں یہاں پر تو سردی دی کافی پروگرام بنائے بھائی کے ساتھ ملا آتے ہیں ٹرائی کرتے ہیں ریڈ کیسے ہیں یہاں ریڈ بہت بلکل مناسب ہے اچھا جی آج ہم نے جو ہے آپ کو جو ہے یادگار فش کا جو ہے وزٹ کروایا ہے ادھر کا ایکسپورڈ کیا کس طریقے سے جو ہے یہ لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل دی کہ یہ لوگ جو ہے کون سی فش استعمال کرتے ہیں اور کس طریقے سے ان کی ٹائمنگ کیا ہے ان کی لوکیشن کیا ہے ان کا کانٹیک نمبر سب آپ کو ڈیٹیل دی تو اس کے ساتھ ہی جو ہے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا سبکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اللہ حافظ